بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا آواز کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھیں فرنڈز عدیس میں ہے کہ جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہر انسان کی مسکراہت اس کی شخصیت کی پہچان ہوا کرتی ہے اور چہرہ انسان کی شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی میں دانت بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اگر آپ کے دانت خوبصورت صاف سترے اور چمکدار ہیں تو آپ کی مسکراہت بھی یقیناً سب کو اچھی لگے گی اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ چاہے وہ اپنے دانتوں کو جتنا بھی صاف کر لیں مگر ان سے پلاہت دور نہیں ہوتی اور موں کی بدبوخت نہیں ہوتی میں آج آپ کو ایسی ایک ہوم ریمیڈی بتانے والی ہوں دانتوں کے حوالے سے جس کے استعمال سے آپ کے گندے میلے اور پیلے دانت منٹوں میں صاف ہو جائیں گے اور آپ کے موں کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک خالی باول لینا ہے اس میں ٹو ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایٹ کرنا ہے پھر سمال کانٹری ٹی میں ٹوٹ پیسٹ ڈالیں اور ان دونوں کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ٹو ٹی سپون لیمن جوز ڈالیں اور پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اب اپنا ٹوٹ پریش اٹھائیں اور اس مکسٹر کو برش پر اپلائے کریں اور دانتوں کو ایک سے دو منٹ تک برش کریں برش کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے دانت کس حد تک ساف سترے ہو گئے ہیں پہلی بار جب آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گی تو پھر اس کو دوبارہ ہفتے بعد آپ نے یوز کرنا ہے اور ہفتے بعد یوز کرنے سے آپ کو ضرورت باقی نہیں رہے گی اس کو یوز کرنے کی لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہوں تو پھر اس کو مہینے بعد یوز کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کے دانت موتیوں جیسے چمکدار ہو جائیں گے اور مو کی سمیل بھی ختم ہوگی اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے کرنا ہے اس کا زیادہ استعمال بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں بیکنگ سوڈا شامل ہے اور بیکنگ سوڈا کا زیادہ استعمال آپ کے دانتوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے باقی ٹوٹ پیسٹ آپ کے دانتوں سے کیوٹی کو ریموو کرتا ہے اور آپ کی زبان اور دانتوں کو بیکٹیریا سے بچاتا ہے اور اس میں شامل لیمن جوس آپ کے دانتوں سے میل اور پلاہٹ کو دور کرتا ہے بہت زبردست ہوم ریمیڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنی مسکراہٹ کو جاندار بنائیں اپنے دانتوں کو صاف سترا بنائیں اور مجھے دیجئے اب اجازت کل تک کے لئے اللہ حافظ